دوستو آج کی کہانی ہے اکبر بیربل کی تین روپیے اور تین سوال ایک دن اکبر بادسہ کے درباریوں نے بادسہ سے سکایت کی حجور آپ سب پرکار کے کارے بیربل کو ہی سوب دیتے ہیں کیا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بادسہ نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں انہوں نے ایک درباری کو بلایا اور اس سے کہا میں تمہیں تین روپیے دیتا ہوں ان کی تین چیزیں لاؤ ہر ایک کی قیمت ایک روپیے ہونا چاہیے پہری چیز یہاں کی ہونا چاہیے دوسری چیز وہاں کی ہونا چاہیے تیسی چیز نہ یہاں کی ہو نہ وہاں کی ہو درباری ترن باجار گیا دکاندار کے پاس جا کر اس نے اس سے یہ تینوں چیزیں مانگی دکاندار اس کی بات سن کر ہسنے لگا اور بولا یہ چیزیں کہی بھی نہیں مل سکتی ان تین چیزوں کو درباریوں نے انیک دکانوں پر کھوجا لیکن جب اس سے تینوں چیزیں کہی نہیں ملی تو نراث ہو کر دربار میں لوٹ آیا اس نے بادسہ اکبر کو آ کر بتایا یہ تینوں چیزیں کسی بھی قیمت پر کہی بھی نہیں مل سکتے اگر بیربر لا سکے تو جانیں گے اکبر بادسہ نے بیربر کو بلایا اور کہا جاؤ یہ تینوں چیزیں لے کر آؤ بیربر نے کہا حضور کل تک یہ چیزیں اویس سے آپ کی سیوہ میں حضر کر دوں گا اگلے دن جیسے ہی بیربر دربار میں آیا تو بادسہ اکبر نے پہلے دن والی بات کو یاد دلاتے ہوئے پوچھا کیوں کیا ہماری چیزیں لے آئے بیربر نے فورا کہا جی ہاں میں نے پہلا روپیہ ایک فقیر کو دے دیا جو وہاں سے بھگوان کے پاس جا پہنچا دوسرا روپیہ میں نے مٹھائی میں خرچ کیا جو یہاں کام آ گیا اور تیسرا روپیہ میں نے جوا کھیل لیا جو نہ یہ کام آئے گا اور نہ ارثات پرلوک میں ان کی بات سن کر سبھی چکت رہ گئے اور اکبر بیربر نے بیربر نے کو بہت سا انام دیا دوستو ہمیں سا خوش رہو اور گوڈ میسیج ٹیوبر چینل کو لائک کرے سبکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھنے کی کوشش کرے دوستو ہمیں سا خوش رہو اور گوڈ میسیج ٹیوبر چینل کو لائک کرے سبکرائب کرے اور ہمیں سا خوش رہو دوستو اوکے بائی 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 موسیقی